ایک چک کا جو بہت نافرمان تھا اس کا انتقال ہو گیا اس کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا کہ بھئی تمہارے ساتھ کیا گزری بولا کہ آپ جانتے ہیں میں تو بہت گناہ دار تھا لیکن پھر بھی اللہ نے وقت دیا وہ کیسے اب بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہے کہ مذہبی اجتماع میں شرکت کا بوقع مل گیا وہاں ایک محدد صاحب نے ایک بہت بڑے علم اور مزر بیان کر رہے تھے دورانے بیان اس مزرگ نے یہ فرمایا کہ جو بلند آواز سے درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے جب میں نے یہ سنا میں جھن گیا اور بے ساختہ میں چلہ چلہ کر درود شریف پڑھنے لگا جب مجھ پر یہ رکعت لوگوں نے دیکھی تو اس اجتماع میں یتنے لوگ سے وہ بھی وجہ میں آگئے دو ان کو بھی تاریخ ہوا اور وہ بھی دور دور سے درود و سلام پڑھنے لگے یہاں تک کہ فضائیں درود و سلام کی صداوں سے گونج گونج سی اور مجھے قبر میں پہنچا تو بتایا گیا کہ اس دن جو تُو نے زور زور سے جھوم کر درود و سلام پڑھا تھا اس کی برکت سے تیری بھی اور سارے اجتماع کی بخش کر دی گئی تو کون ہے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم